بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ریڈیو بارسانی آپ کو مل جائیں اور ایک بات یاد رکھیں جو بھی وضائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں وہ قرآن پاک سے لیے جاتے ہیں اور نوری علم ہے ٹھیک ہے وضائف اللہ کے ناموں سے اور اللہ کے ذکروں ذکرات سے لیے جاتے ہیں کچھ آیاتوں سے لیے جاتے ہیں کچھ اللہ کے ناموں سے نبی پاستر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے لیے جاتے ہیں اور تو بنوزلہ اس پر کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئی تو روٹی کا ٹکڑا گرہ ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عزت دار چیز کی عزت کرو جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس کبھی نہیں کرتا ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بھائی یا بہن کا جھوٹا پانی اگر آپ پیتے ہو تو نبی پاستر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ستر درجات بلند ہوتے ہیں ستر گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں اور ستر ہزار نیکیے لکھی جاتی ہیں اگر آپ ایک دوسرے کا جھوٹا بچا ہوا کھانا کھاؤ اور ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی ہو اور اگر کوئی چیز گیر جاتی ہے تو وہ بھی اٹھا کر کھا لو اگر رزق کا کوئی ٹکڑا اگر آپ دستہ خوان بچاتے ہیں وہاں پر کھانا گیرتا ہے رزق کے ذرے گیرتے ہیں تو جو شخص رزق کے ذروں کو تلاش کر کے کھاتا ہے تو رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہوا اسی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھا کریں رزق کے ذروں کا بہترام کیا کریں اسے کے ساتھ آج کا سب سے پیارا وظیفہ میری بہت اچھی بہن جنہوں نے یہ مجھ سے وظیفہ پیش کرنے کی فرمائش کی ہے شوہر کو اپنی محبت میں کیسے قابو کیا جائیں لائے جائیں یا اپنی محبت کو کیسے دکھایا جائیں اس کا صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گی صرف رات کو خواتین کریں اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پڑھ کر دم کریں غیبی دم کریں اور آپ کا شوہر جتنے بھی گسے والے ہوں گے سخت مجاز ہوں گے الحمدللہ ہر آپ کی بات مانیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر فرض کریں کہ اگر ہسپنٹ جو ہے آپ کے جو بھائی لوگ ہیں وہ گھر پہ موجود ہیں تو آپ کو میں ایک وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا وظیفہ ہے وظیفہ ہے سات سو چیاسی بسم اللہ پڑھنے ہی آپ نے پانی کا ایک گلاس لے لیں پانی کا ایک گلاس کے اندر سات سو چیاسی بسم اللہ پڑھ کے آپ نے جو پانی ہے نا اس کا ایک گھونٹ آپ پی لیں باقی جو پانی ہے جو آپ نے دم کیا تھا اپنے شوہر کے نام کا تو وہ اس کو پلا دیں آپ یقین مانیں تین مرتبہ نہیں آپ کر پائیں گے کہ وہ آپ کے پیچھے دیوانہ وار پھیلے گا انشاءاللہ تو اکل مضبوط رکھ کے یہ وظیفہ کریں اور پھر دیکھیں اگر شوہر سختی کرتا ہو شوہر مارتا ہو یہ وظیفہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں گھر میں لڑائی ہو کوئی آپ جیسے والدیں نراز ہو ساس سے نراز ہو کسی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے پر وظیفہ کرنے سے پہلے اجازت ضروری ہے اور بہت پیارا وظیفہ ہے انشاءاللہ بوری کوشش کی جائے کہ آپ کی مدد بھی کی جائے اور آپ کے وظیفے میں آپ کی ہیلپ بھی کی جائے لیکن اجازت ضرور لیا کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے صرف 786 مرتبہ پڑھنا کتنے دن ہے تین دن پڑھنا ہے پڑھنا کس وقت ہے اتوار والے دن آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ بودھ والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ رات والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیر والے دن میں پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت دن ہیں تو ان میں پڑھ سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اگر عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو یقین مانے ستر ہزار فرشتے اس عورت پر لانت فرماتے ہیں اپنے شوہروں کی عزت کریں اور اپنے شوہر کی جو ہے محبت کو خود اپنے ہاتھ سے پہلے گوا لیں اور پھر اس کو ڈھونتے پھریں یہ کہاں کا انصاف ہے اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی